بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم ناظرین Welcome back to my youtube channel آج میں آپ کو ایک بہت علمناک واقعہ سنانے والی ہوں رجی ایک جگہ کا نام ہے یہاں مسلمانوں کو دھوکہ دیا گیا پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیا مشرقین مکہ نے وضفہ اوہد کے بعد ماہ سفر کی چار ہجری میں ایک دلخراش واقعہ پیش آتا ہے دو عرب قبیلوں ازل اور قارہ کے کچھ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمت میں حاضر ہوتے ہیں کہتے ہیں ہمارے قبائل میں اسلام کا خوب ذکر خیر ہے آپ ہمارے ساتھ کچھ لوگوں کو بجوا دیں جو ہمیں قرآن پڑھائیں دین کی باتیں سکھائیں تاکہ ہمارے علاقے میں بھی اسلام اچھی طرح پھیل جائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی ہدایت پر بہت حریف تھے آپ کی خواہش تھی کہ دنیا کے تمام انسان اللہ کے عذابوں سے نجات پا کر جنت میں جانے والے بن جائیں اسی خیال کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہمرا دس افراد کی ایک جماعت روانہ فرمائی ان پاکیزہ لوگوں کا امیر سیدنا عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا گیا یہ لوگ جب راب بیغہ اور جدہ کے قدرمیانی علاقے میں بن حضیل کے چشمے رجی کے مقام پر پہنچے تو عزل اور کارا قبائل کے جو لوگ ان صحابہ اکرام کو اپنے ساتھ لائے تھے انہوں نے بن الحیان کے ایک سو تیرہ تیر اندازوں کو ان صحابہ پر حملہ کرنے کا اشارہ کیا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجہاد جنگ کرنے تو نہیں آ رہی تھی اس لئے ان کے پاس اسلاح وغیرہ زیادہ نہیں تھا وہ تو لوگوں کو قرآن پڑھانے دین کی تعلیم دینے آ رہی تھی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ان کے ساتھ دھوکا ہوا ہے اور وہ دشمن کی کب اس مجال میں فز گئے ہیں اور دشمن انہیں قتل کرنا چاہتا ہے تو وہ ایک اونچر ٹیلے پر چڑ گئے دشمنوں نے ان سے کہا اگر آپ لوگ ٹیلے سے نیچے اتر آئے تو آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا مگر سید ناسم بھی ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹیلے سے اترنے سے انکار کر دیا اور ساتھیوں کو بھی اترنے سے منع کر دیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار سے جنگ شروع کر دی ان عظیم لوگوں میں سے ساتھ تیروں کی بچھاڑ میں شہید ہو جاتے ہیں باقی تین کو دشمن نے دھوکے سے نیچے اتار لیا ان سے وعدہ کیا گیا آپ لوگ نیچے اتریں آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا جب وہ نیچے اترتے ہیں تو انہیں باندھ لیا جاتا ہے ایک صحابی کہنے لگے یہ تو کھلی بد اہدی ہے میں تو ان کے ساتھ نہیں جاؤں گا ان کی مضاہمت پر ان کو بھی دشمن نے شہید کر دیا باقی تو صحابہ سیدنا خبیب اور زاہد بن دشنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ان دونوں کو مکہ مکرمہ میں لاکر فروغ کر دیا گیا چنانچہ ان دونوں کو قیم کے مقام پر کفار مکہ کے سامنے شہید کر دیا گیا سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں میرے مامو حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان شہدہ میں شامل تھے ایک شخص سیدنا حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پچھلی جانب سے ان کی پشت میں زور سے نیزہ مارتا ہے تو ان کے جسم کے آرپار ہو جاتا ہے سیدنا حرام کے الفاظ پر غور کریں ان کی زبان سے بے اختیار نکلا اللہ اکبر فستو رب القعبہ اللہ اکبر رب قعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا گویا جو اللہ کے نام پر قربان ہو گیا اسے آخرت کی عبدی سعادت مل گئی اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ کی شہادت پر شدید دکھ اور ملال تھا یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دکھی تھے اور ایک مہینے تک نماز فجر میں اس حاصل کے تمام ذمہ داروں کے نام لے لے کر ان کے خلاف بددعا کرتے تھے اس حاصل میں صرف ایک صحابی عمرو بن عمیز عمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان بچا کر زندہ بس دکھے جنہوں نے واپس آ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حاصل کی تمام تفصیلات سے آگاہ فرمایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کافروں کے لئے بددعا کی اور ان سے بدلہ لینے کی جو ہے خواہش ظاہر کی ناظرین اکرام امیت کرتی ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی آج کی ویڈیو پلیز لائک سبسکرائب وشکر کرنا نہ بھولیں تاکہ اور اچھی اچھی واقعات میں آپ کو سنا سکوں جزاک اللہ خیرن اللہ حافظ